سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کے گارڈن کے لیے آپ کے گھر کی خوبصورتی کے لیے جو چیز تیار کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس بھی ٹیم ہے اگر آپ کو موقع ملے جب بھی آپ کے پاس اسٹرہ ٹیم ہو تو اس جیسا کام آپ کر لیا کریں اپنے گارڈن کے اندر خوبصورتی لے کے آنے کے لیے یہ کام وہ کام ہے آپ اس کو گراز میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پودوں میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کی خ خوبصورتی ہے مکمبل ڈٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا سیم اگر آپ شوق رکھتے ہیں جو شکین ہے جن کو گاڈین کرنے کا شوق ہے وہ قریب قریب آ جائیں جن کو شوق نہیں ہے وہ بے شک پیچھے چلے جائے تو آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی فالتو اگر پیپ پڑا ہے عام طور پر جو پلسٹک کا پیپ ہوتا ہے اس پیپ کو آپ اچھی طرح سے سراغ کریں جیسے یہ میں نے سراغ کیوں ہے سراغ آپ نے جو ان کو کرنے ہیں کم سو کم ان کا کیپ جو ہے وہ چار انچ کا رکھنا ہے چار انچ آپ ایک لین لے کے جائیں گے اور دوسری سیڈ پر بھی آپ چار انچ کے حساب سے اس سراغ کو سامنے سراغ نکال دیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس کو رڈی کر لیتے ہیں بعد میں آپ ایک چھوٹا سے پورٹس لے لیں اس پورٹس کے اندر آپ اس کو اس طرح کے جیسٹ کر دیں سینٹر میں جب آپ اس کو سینٹر میں جیسٹ کر دیں گے بعد میں اس میں آپ نے مٹی بھر دینی ہے مٹی بھر دینی ہے جب آپ کو مٹی وغیر آپ کی رڈی ہو چکی ہے مٹی کو بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مٹی کون سی اس کے اندر استعمال کرنی ہے بعد میں اچھا اس کے بعد جو جب آپ نے سراغ نکال لینے ہے تو پھر آپ نے یہ جیٹ پلانٹ کی جو کٹنگ ہے یہ بڑا زبردست پلانٹس ہے جیٹ پلانٹ اس کی بہت دمانڈ ہے پاکستان میں بھی باہر کے ملک میں بھی اور یہ اریجنل والا ہے ایک لوکل ہوتا ہے وہ لوکل والا نہیں ہے یہ اریجنل جیٹ پلانٹ جو ہے اس یہ اپنی سکین سے پچانا جاتا ہے یہ جیٹ پلانٹ کی جو کٹنگ ہے یہ آپ نے لے لینی ہے چھے انچ کی چھے انچ کی یہ کٹنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ اس کو چھے انچ کٹنگ اس کی کریں گے یعنی کہ یہ چھے انچ اگر بن جاتا ہے تو اس حساب سے آپ نے یہاں سے اس کو کٹ کر دیا اور جو یہ دو انچ جگہ جو ہے یہ تقریباً دو انچ بن جاتی ہے اتنی جگہ جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے سراغ کے اندر لے کے جانی ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ ایک سراغ کی اتنا سراغ کا سید ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ دو کٹنگیں آپ کی لگنی چاہیے یہ جیٹ پلانٹ کی دو ٹھیک ہے اس کے بعد پر آپ اس کو نیچے تک مکمل لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد یہ بھی تھوڑا سا نیچے رہ گیا یہ بھی میں لگاوں گا جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے سنٹر میں جو ارو سینیا ہوتا ہے ارو زنیا کے یہ بھی کٹنگ آپ نے ساتھ رکھیں ہیںم اتار کے یہ کٹنگ آپ نے اس کے پیپ کے سنٹر میں لگانی ہے سینٹر میں لگائیں گے تو یہ مہرون کلر یہ بھی بڑا کلیجی کلر ہے یہ پیارہ خوبصورت لگے گا اس کی بھی آپ بوشی بنا کر اس کی گٹنگ کریں گے تو یہ آپ کے گارڈن کے اندر خوبصورت لگے گا جو جیٹ پلانٹ ہے یہ جب پورا بار کی نیچے تک چلے گا اگر آپ اس کی بھی گٹنگ کریں گے تو یہ بھی اس کی شیپ کریں گے تو یہ بھی خوبصورت بہترین لگے گا یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے مٹھی جو ہے مٹی کے اندر آپ نے دو اسے یعنی کہ آدھی مٹی ڈالنی ہے آدھی آپ نے اس کے اندر خاد ڈالنی ہے بالو مٹی ڈالنی ہے جو دریاغ تلے میں سے نکھتی ہے بلکل ریت کے ساتھ ملتی جلتی وہ مٹی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی نازک ہوتی ہے روئی کی طرح اگر ہارٹ مٹی ہے اس کے اندر یہ تھوڑی سی مشکلات پیدا کرے گا ہارٹ مٹی بلکل نہیں ڈالنی ہے یہ اس کو مکس کر کے ایک دو دن آپ نے مٹی اپنے پاس رکھی ہوگی دوسرے دن آپ اس کو جا کے اس طریقے اس کو رڈی کر سکتے ہیں اور یہ چند دنوں کے اندر رڈی ہو جائے گا اس کی میں آپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وارٹ رنگ آپ نے یہاں سے بھی دینی ہے اور نیچے سے بھی اگر وارٹ رنگ آتی ہے تو وہ نیچے والی جو وارٹ رنگ ہے اس کا وطر بھی اس کو اوپر تک اثر کرے گا اس کے اندر اگر وارٹ رنگ بھی کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے آپ کا جیٹ پلانٹ کا اور جو ایرو سینیاں کا پودا میں نے سینٹر میں لگایا ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کو کسی دوار کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا ویو دیکھیں گے تو آپ کو گھر میں پلانٹس پودے رکھنے کا مزہ آئے گا اس جیسے جو ہے نا اچھے چھے پروگرام آپ کے لئے میں اور بھی لے کے آ رہا ہوں آپ مزید جو ہے اس کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھا کرے تاکہ آپ کو اچھی سی سمجھ آ جائے آپ نے ابھی اس کو پانی اوپر سے اور اس طرح کے ساتھ شاور کرتے رہنا ہے تقریباً تین دن آپ نے اس کو چھانپے رکھنا ہے اور چوتھے دن آپ نے اس کو دوپے لے جانا ہے تو روت اس کی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو دوں گا آج کا ہمارا اتنے پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نبیمان